موسیقی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ اَنَ النَّبِيْ يَا اَلَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلند حضور نبی رحمت سارکار دعا جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی بار گائج حدیتن دو فتن درود پاک پیش کرو السلام علی کے یا صدی رسول اللہ وعلا علی کا وصحابی کے یا حبیب اللہ السلام علی کے یا صدی رحمت اللہ علیہ وسلم وعلا علی کا وصحابی کے یا حبیب اللہ علیہ وسلم حضرات مہدرم وقت انتہائی مختصر ہے چونکہ فیض بھائی اگاہ کر چکے کہ بللا استاذ علماء محتفظ الرومان صاحبی آپ مسدن سدارہ تھی اسٹے ہی دی زینا تھی تا میں ناچیز مختصر وزارشات پیش کرے سا ہوں کہ الحمدللہ حضور خواجہ غلام حسن پیر سواق دے فیضات و برکات حنال آپ سب حضرات فیض یاب ہوندے پائے ہو جتنے قدم بھر کے آئے ہو دعا گوہاں کے اللہ پاک ہی کی قدم دا صدقہ اللہ پاک تعلی دعائی نالجولیاں بھر دے ہوئے جو دعائی مندے پہ حضرات مہترم حضور خواجہ غلام حسن پیر سواق رحمت اللہ حضور خواجہ دوست محمد کندہری رحمت اللہ علیہ حضر خواجہ عثمان دامانی صاحب رحمت اللہ علیہ حضر خواجہ محمد صرح ع Udien صاحب رحمت اللہ علیہ حضر خواجہ محمد حافظ محمد ابراہیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اور خضر خاجہ محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے جو فیضان تے کرم آپ دے پیرو مرشد نے فرمایا اجی رون کا ایک سارا کرم انہان دا صدقہ ہے جی حضور خاجہ غلام حسن پیر سواق دے فیوزات و برکات کو حاصل کریں دوئے اسی طرح حضرات مزین شریف دا ارس مبارک دا موقع آئی تے آپ نیتہ حاضری ریونی آئی حضور خاجہ غلام حسن پیر سواق رحمت اللہ تعالیٰ چونکہ آپ دے مرشد دے حاضری واسطے اس طرح بے چینی کہ جس طرح تسا حضرات محبتانال تشریف فرما ہو اسی طرح آپ بھی آپ دے مرشد دے آستانے واسطے پہنچنے واسطے بے چین دے بے قرار رہنے ہیں ہر طرف دنیا آپڑے مرشد دے آستانے دے پہنچنے دی کوششی چھے رمان دوا ہی حضور خاجہ غلام حسن پیر سواق جو مال پنجی ہائی جو کچھ ہائی آپ ان کے مزین شریف تشریف فرمائیں سفر کو آپ بسم اللہ کی تھی حضرات محترم جب آپ نے مزین شریف پہنچے اور لنگر دا سارا نظام شروع ہویا اس دے بیچ جیرے پکوان ہیں انتے بھابانانے لوگ ہیں ان پہ آپ غور فرمیسو کے آپ دے اتے پیرو مرشد دے کرم دے تمام تصووات تصووو تے طریقت دے تمام مرحل کو آپ حاصل کریں دے ہوئے کہ اس خدمت دا آپ دے پیرو مرشد دے تا کتنا آپ دا فیضان دے کرم آئی پر آپ کتنا راضی ہیں اپنے غلام دے اتے ایران کا عجیوے نہیں لگیا ہوئی ہیں آپ اتھا تشریف فرمائیں جتنا مال پنجی سب کچھ آپ پیرو مرشد دے بارگاج قدم پیش کرنے نے کیا ہوندہ ہے کہ کچھ پکوان جی رہے ہونے او آدھن کے حضرت سردی بہت زیادہ ہے تے بالن سنہ ہے نہیں بلدہ پیا اے چیز حضور خاجہ غلام حصن پیر سبا گرامت اللہ تعالیٰ دے کرنا تک پہنچ دیئے کہ بیرے مرشد دے تے لکھا تا تا ہزاران تا ہزاران تا ہزاران دی تا تا آدھنی جو لوگ جمع ہیں تے اگر لنگر لیٹ تھی پیر و مرشد آپ پریشان ہونے کہ لنگر لیٹ ہویا تھا مریدہ تے محبت کرنے تے کیا گزر سی اوہ ساری رات بکھے نہ سنے جب آپ تے غلام حضور خاجہ غلام حصن پیر سباکتہ کے گال پہنچ دیئے تا آپ کیا گھن کے وینن سامان اے جرے بوئے ہونن سکا کے تے کندھاں تے لگ دیں تی بالن دے بیچ آپ یہ گھن وینن آپ اللہ دی نظر اللہ دی رحمت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی کرم نوازی تے آپ دے صدقہ آپ دے پیرو مرشد دو تے جرہ کرم تھی منہ آئی اب اوہ جرہ لنگر پکڑا آئی جرہ نئی بل سکدا پیا او جرہ حضور خاجہ غلام حصن پیر سواک آپ مال پنجی تے بالن گنوینن او جرے بوئے ہونن او جر یہ پوسیا سکی ہوئے ہونن اوہ ونج کے آپ پیش کر دینن اپنے پیرو مرشد دے لنگر دے لی بالنڈ تو سک گیا اتنا ودا لنگر تے اتنا ہر چیز تیار کی میں تھی ویا اے اللہ دی رحمت ہون دی کہ آپ اپنے پیرو مرشد دو لنگر پیش کریں نئی تے بے پناہ لنگر سالن ہر چیز روٹیاں حضرت پیر سواک دا جرہ بوئے گھٹوانچ تے گھنڈیاں گھن کے وینن اٹھان دے ہوتے اسے دے بالنڈ دے نال آپ دا لنگر جیرہ دیر ہونڈی ہونڈ دے اور ٹائم تے تیار ہوئے ہیں اب جزاک اللہ اب سوال ذہن جے پونڈ دے کہ اے عقیدت و محبت تے جوش جذبہ اے سارا کچھ کس طرح پیدا ہونڈ دے تے پیرو مرشد دے اپنے مرید دو تے نظر کرم کس طرح ہونڈ دی او بیت دی جری گہرائی ہونڈ دی او کس طرح انسان کو نسبت تے جذبات کو انسان کو کتنی اسمان دی بولندیاں تک پوچھیں دیئے اب حضرت صاحب کو پکوان آگے ان کے حضور کے جراب جرہ انہ جی لنگر جرہ لیٹ تھے انہوں نے الحمدللہ وقت کو پہلے تیار ہو گئے حضرت پوچھ دن حضرت صاحب جدین صاحب کیوں وقت کو پہلے کی میں تیار ہو گئے آپ فرمینے ہیں صحیح کوئی کروڑ تو جٹا ہے پکوانا کو تا نہیں پتا کہ بندہ کیرہ بالا نہیں لیکن اوہ آپ پیش کرنے ہیں تے وقت کو پہلے لنگر بھی تیار تھی ویند ہے آپ پوچھ دن پکوانا کو لکے ایک ہی میں لنگر ٹائم تے تیار ہے آپ اوہ لنگر آدن حضور یا حضرت کوئی جاٹ آیا ودہ ہے غلام حسن اوندہ نہ ہے اوہ لنگر گھنکے ہیں اوہ پتہ نہیں کیشے چاہ کے آیا ہے اس نے پہ بہند ہے چلیں سٹیے تے ساکو پتہ ہی لے لگتے جرہ ہے جی لنگر شریف تیار ہو گئے حضرت صاحب سروینن حضرت خواجہ غلام حسن صاحب کو کہ مولی غلام حسن صاحب کو سردو مولی غلام حسن صاحب حضرت صاحب خدمت اجازر تھی نے تے آپ فرمینن کہ خواجہ غلام حسن میں دنیا تے بئیاں تبھی راضی ہیں لیکن جتنا میں تیرے تے راضی ہیں اتنا میں کسے تبھی راضی کوئے ہیں حضرات محترم اسی طرح بے شمار آبیاں اپنے پیرو مرشد نوکریاں جیپنیاں حاضریاں ہنپییاں اب حضرت محترم حضور خواجہ غلام حسن پیر سواق اپنی زندگی دے اندر شریعت متحرہ دے ہوتے آپ کتنے عمل پہ رہا ہیں اب حضور نبی رامہ صلی اللہ علیہ وسلم دے شان دے اندر میں ایک آیت گوش گزار کر ریسا کہ اللہ دا کرم حضور نبی رامہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کتنا آئی دیا حضور دی ولاد دو تے با سعادت اللہ کے تے آپ دے پورا قرآن حضور دی شان ایک بیان کی تا لیا اللہ نے کیا فرمایا اپنے محبوب کو کہ قل بے فضل اللہ و برحمت ہی فبی ذالکا فالجفر و ہوا خیر و ممہ یجبہ حضرات محترم کے اللہ اپنے محبوب دی طرف اے انتخاب فرمیندہ پہ کہ اے میرے محبوب اپنی میری تخلیق کو اپنی امت کو اے فرماؤ اب اللہ نے قل کہہ کر کہ کوئی آپ نے فرمایا اپنے محبوب کو اللہ خود بھی تک کلام فرما سکتا ہے نہیں کہ دنیا کو دکھانے ہیک لکھ چموی ہزار پیغمبر پہلے بھی تشریف فرما آپ نے محبوب فرمائیں میرا محبوب تیری شان ہوئے کہ تُو امت کو خود فرما اے میرا کلام اے پیا لیکن دسے سے تُو اب کیا فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب قل بے فضل اللہ و بے رحمت ہی کہ میرا محبوب میری تخلیق کو میری مخلوق کو تُو سا ہی دساؤ کہ جیرا فضل تے رحمت میں تعلی امت دے ہوتے کیتا ہے فَبِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَا خَيْرُ مِمَّا يَجْبُونَ اے جیری دنیا تھی تُو سا مال و مطا جمع کریں دے ہونا اس دن لوڑ کوئی نہیں جیرا میں تعلی تے رحمت دے فضل کیتا ہے آپ نے اس آخری نبی دے ہوتے تُو سا این دا خوشیاں تے جشن مناو تَا اللہ تے محبوب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقہ دنیا تے اندر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جنہ کوئی فیضان تے مقام سارا عطا ہوئے ہیں حضراتِ محترم اے سب حضور دے صدقہ ہیں حضور دی شاہ نے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت ہے کہ آپ فرمینن کے جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اردگرد اونچی کا داور بی بیاں کھڑین اورتہ کھڑین انہیں دے صفید لبادہ ہے پیا اب حضور دی شان دا مقام دیکھو کہ ہیک لکھ چوی ہزار پیغمبر پہولی تشریف فرمائن لیکن حضور دی ولادہ با سادہ دا مقام کیا ہے کہ آپ فرمینن کے آپ میرے اردگرد کا داور اورتہ کھڑین انہیں دے صفید لبادہ پایا ہوئے آئیں تے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دی ولادت با سادت ہوئی ہے تے آپ دے میرے پیٹی جو اتنا نور چمکے اتنا نور چمکے کہ ساری دنیا روشن ہو گئی ہے کیسے رو کس را دے محلات نظر آمن پہ گئن او جرے کتنے ہزار سال کل بوت کھڑے ہیں او گر گئن تے محلات آپ کو نظر آمن پہ گئن حضرات محترم حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تیر دی بس تیر تبلیغ کرن گئن حضرات محترم تب آپ کو پتھر مارے گئن قربان ونیا آپ دی ولادت با سادت اللہ کے آپ دے تبلیغ و نبوت دے پیغام تک جب کفار نے یہود نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیرات پتھر مارن حضرات محترم آج لوگ آدھن کہ دین تے چلنا مشکلے میں پجدہ دین تے کس طرح چلنا مشکلے او خاتم النبیجین او حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اس دنیا دے وچہ آکھ کھلے فوراں آکھ کھلے اللہ دی بارگاہ سجد سجود ہوئے اور اللہ دی بارگاہ دعا منگ دیں کہ ارفہ میرا اللہ اس امت کو میرے رب حبل امتی اس امت کو میرے حوالے کر دے آپ کو تمام غیب دی کنجیاں عطا کر لیتیاں گئیاں تب ہی آپ نے اللہ دی بارگاہ دعا فرمائی رب حبل امتی اللہ نے فرمایا اے میرا معبوب تسا کیوں غمگین ہوندے ہو عرفہ راسہ گیا محمد سر اٹھاؤ جو منگ دے ہو آپ کو عطا کی تاویسی تا حضرات محترم آج اے حضرت پیر سواگ دا استانہ جو دین دی ترجمانی تمام مراکز اور سب کرم فیضان کرم سارے اتے موسزین شریف دا ہے تا الحمدللہ بچے بچیاں دا ادارے ان اگر نسبت بیعت دا سلسلے دا حق ادا سئی کرنا ہے تا حضور دے دین واسطے اپنے بچے بھی اتھا پڑھاؤتے بچیاں بھی پڑھاؤ الحمدللہ بچیاں دی دستار بھی پیر افتخابلہ صاحب اڑا جو اناؤنس کرے سین تے بچیاں نے الحمدللہ جنہاں نے دورہ حدیث شریف تے دورہ فائنل دے اندر انہاں نے اپنا کورس کو مکمل کی تے اس دے وچ بنت غلام قاسم صاحب جس نے دورہ اول دے اندر پوزیشن حاصل کیتی ہے سات سو چوچ گریباً چار سو نوے نمبر حاصل کیتی ہے اسی طرح باقی بچے ہن اب اے اعزاز کیا ہے کہ او والدین جنہاں کم اللہ نے دین واسطے چنے آجو انہاں دے بچیاں سر دا تاج فخر دا تاج بڑھ دی پہن اس طرح جو بچے ہن پہن الحمدللہ اپنے والدین دو فخر دا تاج بڑھ دی پہن الحمدللہ اسی طرح سال اول سال دوم اعزاز حاصل کیتی ہے انہیں بہترین نمائی نمبر حاصل کیتی حضرات محترم حضور ہک بچی نے جو پوزیشن حاصل کیتی ہے اب بھیرہ شریف یونیورسٹی دیا تقریباً ہک سو ترونجہ شاخ آئیں الحمدللہ حضور اس دفعہ ہک سو ترونجہ شاخ آئیں چوں حضرت پیر سیواغ دا اے فیضان تے کرم اے پیرو مرشد دا کہ پورے پاکستان ہی چوں حضرت پیر سیواغ دے اس شاخ نے دورہ حدیث شریف دی بچی نے پورے پاکستان جو تیسری پوزیشن حاصل کیتی ہے دورہ حدیث الحمدللہ تے اے پیرو مرشد دا پورے پاکستان ہی چوں سہیں الحمدللہ اللہ تبرکتالہ جھولیاں بھر کے ونیو دعائیں دیاں حضرت پیر سواق دے فیضان اللہ تاکو فیو ذات و برکاد اللہ تاری جھولیاں سما علینا اللہ البلاغ اللہ تبرکتالہ